اسفلتائیں انسان کو توڑ دیتی ہیں اور جیون کی راہوں کو نیا موڑ دیتی ہیں اور جو کرتے ہیں جی جان سے پریاس اسفلتائیں ان کا پیچھا چھوڑ دیتی ہیں ہلو نمشکار آدھاپ سشیہ کال میں آپ کا ماس کا دوست سورو گپتہ سواغت کرتا ہوں آپ کا آپ کے اپنے چینل دا اسٹیڈی ایکسپر دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہماری چل رہا ہے 35 days کا ایک crash course جس میں ہم آپ کو چپٹر میں بھی ٹائٹ وائز کوششنز کرا رہے ہیں جی ہاں یہ ہے آپ کے لیے سب سے important crash course مات 35 دنوں میں آپ پوری ماس کا کر رہے ہیں ریلیجن وہ بھی بالکل free of cost جی ہاں جس کا آپ سے کوئی بھی چارج نہیں لیا جا رہا ہے ویڈیو کلاسز کے ساتھ ساتھ آپ کو پورا اسٹیڈی مٹیریل بھی ہمارے ٹیلیگرام چینل دا اسٹیڈی ایکس جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے وہاں پر پروائیٹ کرائی جا رہی ہے تو دیر مت کریے ابھی ہمارے چینل دا اسٹیڈی ایکس کو سبسکرائب کریے اور ہمارے ٹیلیگرام چینل دا اسٹیڈی ایکس کو بھی جوائن کریے کیونکہ وہاں پر ملیں گے آپ کو بہت سارے خاص سوال تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کا اپنا پہلا الگیبرہ پارٹ 2 کا 21 نمبر کوششن آپ کے پاس یہ رہا تو دوستو اس میں کہا گیا ہے کہ under root 23 minus 9 root 12 برابر under root pq کچھ اس طرح ایسے ہے جی نہیں یہ ہے آپ کا under root p minus under root q اور آپ کو بتانا ہے کہ pq برابر کتنا ہوتا ہے اچھا دوستو تو کیسے کرتے ہیں دیکھئے اس میں آپ کچھ مطل کریے آپ چپ چاپ دونوں طرف ور کر دیے taking square on both side تو جیسے ہی آپ دونوں طرف square کریں گے تو یہ 23 ادھر سے تو یہ ہٹ جائے گا یہاں جب square ہوگا a square minus b square minus 2 a b اچھا دیکھئے اب اگر ہم compare کریں تو یہ والے بھائی صاحب اس والے بھائی صاحب کے برابر ہیں اب 2 کو اگر اندر کر دے تو یہ ہو جائے گا under root 4 pq ہاں یا نا اور اسی طرح 9 کو اگر ہم اندر کر دے تو یہ ہو جائے گا 1 p1 into 12 بولے ہاں یا نا اب جب دولوں طرف برابر ہے تو ہم یہ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ 4 آپ کا pq جو ہیں وہ 81 گھڑے 12 کے برابر ہے اور جب یہ 3 کاٹے گا تو آپ کے پاس answer آئے گا 243 یعنی کہ آپ کا option b ایک دم صحیح ہے دوستو اس سے صحیح اور اچھی پڑھائی آپ کو کہیں ملے گی نہیں ایک بار پوری classes کو دھان سے پڑھئے ویڈیو کو آخری تک دیکھئے اور اگر آپ کو ہمارے اس ویڈیو پہ کوئی بھی کمی پتا چلتی ہے تو ہمیں feedback ضرور دیجئے گا ہم کوسس کریں گے آپ کے لئے اس چیز کو improve کرنے کے لئے تو دوستو بڑھتے ہیں اپنے اگلے question کی اور تو دوستو ہمارا اگلا question کہہ رہا ہے if x x minus 2 برابر minus 1 تو آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پوچھا جائے گا x q minus 2 برابر کتنا تو دوستو اس question کو تو یاد کر لیجئے کل میں نے اس کو اپنی پچھلی class میں پورا describe کر کے آپ کو بتایا ہے اور وہاں بتایا تھا جتنا یہ ہوتا ہے اتنا یہ بھی answer آئے گا یعنی اس کا بھی answer ہوگا minus 1 اور آپ کو option ایک ڈام صحیح ہوگا جیہا دوستو ssc کو نکالنا کوئی بہت مسکل نہیں ہے طریقہ صحیح ہونا چاہیے planning صحیح ہونی چاہیے جیتے تو کئی کیلئے گئے ssc کیا چیز ہے لگے رہیے میرے ساتھ آپ کو میں یہی پر اسپیکٹر بنا کر کے دکھاؤں گا بس ایک بار بھروسہ کر کے دیکھئے گا بڑھتے ہیں دوستو اپنے اگلے question number 23 کی اور تو دوستو ہمارا اگلا question number 23 کچھ اس طرح سے ہے x plus y plus z برابر 6 ہم لے کہ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کہہ رہے ہے کہ 3 کی پاور x برابر 5 کی پاور y اور برابر میں کچھ اور بھی کہہ رہے ہے کہ 15 کی پاور minus z کوئی بات نہیں اور پھر کہہ رہے ہمیں x square plus y square plus z square بتاؤ بتائیں گے جی ہاں لیکن option سے جانے کی کوشش ہم کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو option پہ جا سکتے ہیں لیکن option سے گوڑا کر دیں آپ کو پتا ہوگا کہ 15 کی پاور minus z ہے تو یہاں پر اس کو اگر ہم سب کے برابر میں k مال لیں اس کے برابر میں کیا مال لیتے ہیں تو آپ کو بھی معلوم ہوگا جو 3 ہوگا k 1 upon x ہو جائے جو 5 ہوگا k 1 upon y ہو 15 ہوگا k minus 1 upon j ہاں یا نہ اور جب معلوم ہے کہ 3 گوڑے 5 برابر سب کو 15 ہوتا ہے بس 3 کی جگہ پر k 1 upon x 5 کی جگہ پر k 1 upon y اور 15 کی جگہ پر minus j گوڑا میں گھاتے جاتی بچپن سے پڑھتے چلے آرہے اور آج ہم وہی کام کرنے والے ہیں یعنی ہمیں پتا چل گیا 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z برابر 0 ہوئے ہاں یا نا اچھا جب یہ 0 ہے تو آپ اس کو دیکھو گے تو x y plus y z plus z x برابر بھی آپ کو ملے گا 0 ملے ٹھیک ہی تو یہ آئے گا اس کا square کھولیے a square plus y square plus z square جو آپ کو کیا کرنا ہے مکالنا ہے اور پھر آتا ہے plus 2 x y y z اور z x اب دوستو میں یہ آپ کو ڈائریک بتانے والا تھا اب یہ چیز آپ کو 0 دی گئی ہے تو اگر ہم 0 0 کر دیں گے تو یہ پورا item آپ کا ہو جائے گا 0 یعنی کہ x square plus y square plus z square برابر آپ کو مل جائے گا 36 یعنی کی آپ کا option c ایک دم صحیح ہوگا بڑھتے ہیں دوستو اپنے اگلے question number 24 کی ہو تو دوستو ہمارا اگلا سوال question number 24 کی اس پرکار سے دوستو algebra میں بہت سارے question تو option رکھ کر دیتے ہیں but بہت سوال ایسے بھی آتے ہیں جن کو لگانا پڑتا ہے تو میں ایسا نہیں کیا کہ سارے سارے question آپ کو option والے ہی بتاؤں ایسا کرنے کے لئے collection تو ہو جاتا لیکن سارے طرح کوشن نہیں آتے اور پیپر دینے جاتے تو آپ اسے بولتے سار آپ نے سوال بتایا ہی نہیں تھا اسی لئے میں ہر طرح کے سوال لگے کچھ بڑے ہوں گے کچھ چھوٹے ہوں گے کچھ دیکھ لگیں گے بس لگانا سب کچھ ہے بڑھتے دوستو اگلے question m plus 19 upon root m کم م پکا option دیکھ کر کہ آپ کو آدھی چیزیں پتا چل جائیں لیکن میں آپ کو پورا بتاؤں گا کیونکہ دو option اس میں دیئے گئے c اور d ان کے نیچے root 2 ہے تو نیچے root 2 ہوتا نہیں ہے یعنی answer 2 میں سے ہے یا 14 root root 2 ہے اب دیکھ لیتے سب سے پہلے under root m تو under root m کے لیے اس میں bhoor root لگائیں گے تو 30 plus 7 root 11 آجائے گا اب دیکھو دوستو یہ جو بنتا ہے یہ یہ plus لگا ہے تو a plus b ka whole square بننا a plus b whole square تو 2 ہو نا چاہیے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی ایک کام کرتے ہیں 2 سے اس میں بڑا کر دیتے ہیں اور 2 سے کیا کر دیتے ہیں بھا اس سے کیا بن جائے گا نیچ تو دیکھیں 1 upon root 2 آ جائے گا ٹھیک لیکن اندر آئے گا 60 plus 2 into 7 root 12 تو دیکھیں اس کو a مال لے اور اس کو ہم مال لے تھوڑی دیر کے لئے b to a square 49 plus 11 مل گیا بھائی یعنی ki under root m آپ کا ہو جائے 1 1 upon root 2 تو گھر کی بار یہاں سے کیا ملے گا 7 plus root 11 یہ بن جائے 7 plus root 11 whole square اور whole square سے root آپ کر جائے گا آپ کیا کر میں اس value کو اٹھا کر یہاں رکھ دینا ہے answer آجائے گا کیا جائے دیکھ یہاں جب رکھیں گے تو یہ 7 plus root 11 by under root 2 under root m command plus 19 اب دیکھیں جب یہاں رکھیں گے نیچے root 2 اوپر آجائے گا اور نیچے آجائے 7 plus root 11 بھولیں آیا سمجھ میں کی نہیں اب یہاں پر conjugate سے اوپر نیچے multiply کریں conjugate کیا ہوتا اس کا 7 minus root 11 اور یہ بھی ہوگا 7 minus root 11 تو آپ سب جان رہے ہو اب دیکھیں یہاں پر اگر دیکھیں تو یہ ہے ہمارا 7 plus root 11 by root 2 no problem یہ 19 root 2 اور 7 minus root 11 اب نیچے دیکھئے یہ سبھ جیئے گا یہ a plus b a minus b a a square minus b square اور یہ آجائے 38 تو پہلے کاٹھو گے 2 پھر root 2 کاٹھو گے root 2 تو نیچے تو ہم کو سمجھ میں آگیا کہ نیچے آنا ہے root 2 اوپر دیکھیں تو 7 plus root 12 اور 7 minus root 12 minus minus کٹ گیا کیا بچا 14 root 2 اور یہ ہوتا ہے 7 root 2 یعنی کی آپ کا option b اکدم صحیح ہے دوستو اس question کا اس سے دوسرا کوئی بھی طریقہ کام نہیں کرے گا اگر آپ زیادہ short تک چکر میں پڑھو گے تو اس question کو پیپر میں غلط بھی کر سکتے ہو اتنا تو کرنا پڑے گا جب root m کا مان لاؤ گے تو رکھنا تو پڑے گ ہی نکال لے کے لئے تو یہ اس سے چھوٹا طریقہ ابھی possible نہیں ہے بڑھتے ہیں دوستو اپنے اگلے سوال number 25 کیوں تو ہمارا سوال number 25 کچھ اس طرح سے ہے کہ a a minus b plus b b minus c plus c c minus a برابر 0 یہ تو آپ کو دیا گیا ہے ٹھیک ہے بھئی اور ساتھی ساتھ کہا گیا ہے a plus b plus c برابر 11 ہم نے کہ ٹھیک ہے تو بتانا ہے آپ کو ki a b plus b c plus c a برابر question مار یہ تو آپ کا کیا ہو گیا option ہو گیا ٹھیک ہے دوستو اب a b plus b c plus c a ہم کیسے نکال گئے تو دیکھئے دوستو یہ کیا لکھا ہوا a a minus b b c c b تو یہاں سے اگر ہم دیکھے تو ہمیں ایک چیز پتا چل جاتی ہے تو دوستو یہ چیز 0 کب آئے گی دیکھے اگر if a b b c t اگر برابر ہو تو ایک condition satisfy ہو جائی بولے ہاں یا نا اور اگر یہ ہوتا ہے then آپ سب نے پڑھا ہے a square plus b c square برابر ہوتا ہے a b plus b c plus c a ہاں یا نا الڈجبرہ میں بتایا گیا ہے اب دیکھئے کچھ مت کریے اس کا square کر دیجئے کنارے ہی کرنے جا رہے تو کیا آئے گا a plus b plus c کا whole square ادھر 11 کر دیجئے سمجھ میں آیا کی نہیں اب جب آپ اس سکوائر کروگے تو آئے گا a square plus b square plus c square plus twice of a b plus b c plus c a برابر 121 ہاں یا نہ آپ دیکھئے دوستو یہ ٹھیک ہے اب a square plus b square کے جگہ پھر سے ab b c plus c a رکھ سکتے ہیں کی نہیں رکھ سکتے ہیں یعنی کہ یہاں پر ab b c plus c a plus twice ab b c plus c b b b 121 تو یہ دو اور ایک ملا کے کتنا ہو گیا تین ہو گیا تو 3 ab b c plus c b b b c c b c b b c 121 بٹے 3 یعنی کی آپ کا option b اکدم صحیح ہے دوستو question کو میں آپ conceptual basis پر بتانا چاہوں گا یہ condition algebra میں 12 conditions ہوتی ہیں جہاں پر ہم یہ کام کرتے ہے direct value رکھنے کے تو جب میں آپ کو جب کبھی بھی algebra کا پورا chapter پر ہوں گا میں آپ بڑھتے ہوں دوستو اپنے اگلے question number 26 کی اور تو دوستو آپ کا اگلہ سوال number 26 کچھ اس طرح سے ہے کہ p q plus q q plus r q minus 3 p q r برابر دیا گیا ہے آپ کو 4 ساتھی ساتھ کچھ اور condition بھی دی گئی ہے کہ a bرابر q plus r b برابر r plus p اور c برابر آپ کو دیا گیا ہے p plus q تو ہم جا کر کہ آپ بتانا ہے q plus b q plus c q minus 3 a b c برابر question mark تو دوستو آخر question normally ہم نے کیا بتایا تھا کہ پہلے value رکھ کے کوش کرتے تھے لیکن آپ یہاں پر دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا value رکھ نہیں ہے ہم کو یہاں پر کچھ اپنی طرف سے کرنا پڑے گا تو دوستو a q plus b q q q b b q q q q q q q q q بولیے اب دیکھو یہاں سے دیکھو یہ دیکھو تو یہ تو 1 by 2 2 باہر لے گا یہ p q r آئے گا نہیں آئے گا بولیے بھائی دیکھئے نا جوڑو گے تو دو 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 بار آ جائے p q r لیتے 1 1 2 2 برابر 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 ان کا کہنا ہے 9 ہے اس نے مل کر کے آپ کا بنا دیا a plus b ka whole square اور پھر یہاں پر اگر b square آپ کو عمل لے لوگے تو اندر آئے گا a minus 1 بس اب یہاں پر تھوڑا سا سوال solve کرنا ہمارے لیے آسان ہو گیا کیسے جب یہ دیکھئے گا اس کو جب a square plus b square بناو گے تو یہ بچے گا اتنا ہی اور یہ بچے گا y square minus 1 تو اگر ہم a کامان دیکھیں گے اگر ہم یہاں سے a کامان دیکھیں تو 2 کی power 4 16 minus 15 اور یہ آجائے گا b برابر 80 اٹھا کے plus 15 ka whole square plus 80 ka whole square اور 15 minus 8 अब دیکھیں یہ بن جائے 95 95 ka square 25 اور یہ آئے 10 भाई इस 25 25 और इस के अगले 9 दहा 9 बे बे प्लस आब दे इस मे क्या ह आए यह आएगा 64 और 14 तो 2 0 तो दोस्तों लगने है हाँ या ना पहले बता आएगा या लाश्ट में हमारा 25 तो होना चाहिए एक option में नहीं खतम तीसरा 4 4 16 यानि कि एक आपका आपका option भी एकदम सही है बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल नंबर 32 की ओर तो दोस्तों हमारा अगला सवाल नंबर 32 कुछ इस तरह से है कि इफ A प्लस B प्लस C बराबर 9 A B प्लस B C प्लस C बराबर 26 A स्कौाइर प्लस B स्कौाइर बराबर आपको 91 दिया है A स्कौाइर ना देकर कि इन्हों ने A Q प्लस B Q दिया है और उसके बाद में आपको B Q प्लस C Q अगर यह जरूर मालूम है 27 और 8 से इन्हों ने 35 बनाया है जी हाँ यानि A की जगह पर 3 यहाँ पर 2 तो यह कितना बचा 4 पुट कर रहे है पते किगा 4 दुनी 8 4 ते 12 12 8 20 और 3 26 एकदम सही है A Q 8 A Q 8 B Q 16 यहाँ पर देखा जाए तो B Q का मतलब कितना आ गया हमारे 64 64 और 8 22 तो 64 और 62 यहाँ पर हो रहा B और C यानि कि हम value को थोड़ा सा ठीक है 1 27 होना हाँ तो यह हमारा A Q प्लस B Q दिया गया ना तो चलिए B को 4 कर लिया है ठीक है B को 4 कर लिया है तो A को 3 कर लेते है इसको 2 कर लेते बता यह को A B C बता हमने गठी 3 4 12 24 यानि की आपका Option B एकदम सही है और बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल नंबर 33 बहुत देर बाद आपको Option से सिखाया है इस लास्ट लाइन ने हमको एक Option का अंदाजा बताया और उसी हिसाब से हमने बागी को पता कर लिया तो दोस्तों देखते हैं हमारा सवाल नंबर 33 तो दोस्तों हमारा सवाल नंबर 33 कुछ इस तरह से है कि इफ एकस प्लस वन अपॉन एकस बराबर रूड तीन तो आपको बताना है एकस की पावर 36 प्लस 24 प्लस 12 प्लस एक तो याद रखिएगा मैंने बताया है पिछली क्लास में कि इफ एकस प्लस वन अपॉन 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 टो रूड 4 एकस की पावर 6 की पावर 2 प्लस 1 जब मैंनस 1 लिखोगे तो ये सारे प्लस 1 मिलेंगे और आपका एंसर सीधा 4 यानि कि option D एक्तम सही हो जाएगा बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले question number 34 की और तो दोस्तों हमारा सवाल number 34 कुछ इस तरह से है कि 4 A square plus 9 B square plus 25 C square बराबर आपको दिया गया है 6 AB plus 15 BC plus 10 AC और फिर आप से कहा गया है कि ABC का relation क्या है या कि exactly अगर हम option को देखे तो हमें A का B से B का C से relation बता ना है तो दोस्तों इसको अगर हम देखे तो यह क्या लिखा देखे 2A square plus 3B का square plus 5C का square और इसको अगर हम इधर लियाते माइनस 2A into 3B बूलिए हाँ या ना इसको अंदर ही रखेंगे प्लस 3B into 5C बूलिए हाँ या ना समझ में आया की नहीं आया बैए 2 और 3A और B उसी तरह A और C को देखें तो 2A into 5C बूलिए आया या नहीं आया यानि यह लिखा है A स्कॉाइर प्लस B स्कॉाइर प्लस C स्कॉाइर माइनस A B माइनस BC अगर इसमें से हम यह हटा दे तो यह मिलेगा हमें स्कॉाइर lot जब हम लगाएंगे तो यह आयगा 2A माइनस 3B का होल स्कॉा amenities प्लस 3B माइनस 5C का होल स्कॉाइर प्लस 5C माइनस 2A का होल स्कॉाइर बराबर जीरू अब यहां से अगर आप اور ادھر سے دیکھو گے تو ملے گا 5 by 3C کہ وہ ان دونوں option کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کا option C A برابر 3B by 2 اور B برابر 5C by 3 answer آپ کا صحیح ہو جائے گا بڑھتے ہیں دوستو اپنے اگلے سوال number 35 کیوں تو دوستو ہمارا اگلا سوال number 35 کچھ اس طرح سے ہے کہ if x square minus 4x plus 1 برابر 0 میں نے کہا جب بھی دیکھو آنکھ بند کر کے اس کو تو پہلے لکھ لو برابر 4 ٹھیک ہے اچھا پھر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ x کی power 9 plus x کی power 7 minus 194x کی power 5 minus 194 کہہ رہے ہوں گے آپ سے x cube کا مان کتنا ہے تو دوستو اس سوال کو اگر آپ چاہو تو بہت آگے بھی لے جا سکتے اور نہ چاہو تو نہ لے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو دیکھئے دوستو اگر اس سوال کو اگر آپ کریں تو ادھر سے اگر ہم x کی power مان لیتے ہیں ان دونوں میں سے اگر آپ یہاں دیکھئے تو کیا لکھ سکتے ہو سوال کو تھوڑا سا اگر ہم solve کرنا چاہیں کہ اگر ہم یہاں پر دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں سے اگر دیکھو 9 ہے 7 ہے دونوں کی power میں 2 کا ہے اگر ہم ادھر مان لیجیے کہ اس کو power 8 سے divide کر دیتے ہیں کوئی بات نہیں x کی power ہمیں کام کرتے ہیں 7 باہر لے لیتے ہیں x square plus 1 اسی طرح یہاں minus 94 x cube لے لے تو یہ بھی x square plus 1 بچے گا یا نہیں بچے گا اور x square plus 1 کی جگہ پر جب ہم 4x رکھ دیں گے تو یہ آئے گا 4 x کی power 8 minus 194 into 4 x کی power دیکھیں 4 x یہاں سے x square plus 1 برابر 4 x مل لہا ہے آپ کو تو یہ بن جائے گا x cube بتائیے ہاں یا نا اب دوستو اسی میں اگر باہر لے تو یہ بچا x کی power 8 minus 194 x cube اچھا یہ مجھے دکھائی دیرہا کہاں سے آئے گا یہ دیکھیں دیکھیں دوستو x plus 1 upon x برابر 4 تو x square plus 1 upon x square برابر 14 ہاں یا نا پھر ڈبل کرو تو x square 4 upon برابر اس کے square 14 کا square کتنا ہوتا ہے جب بتائیے گا ہاں ہاں بولیے 14 14 14 14 14 14 196 minus 2 194 ہو جائے گا اب اس کو اگر آپ دیکھو solve کرو تو دیکھو x کی power 8 plus 1 برابر 194 x کی power 4 ہے نا اس چیز کو آپ یہاں پر لیا یہ اچھا یہاں پر دیکھیں کہ x square یہاں پر power 4 ہوگا آپ دیکھیں x کی power 8 اور اس کو minus برابر minus 1 آئے گا 4 minus 1 یعنی آپ کا answer ہو جائے گا minus 4 یعنی آپ کا option بھی اکدم صحیح ہے تو دوستوں دیکھیں اس طرح کے سوالوں میں option میں اگر 4 سے چلا تھا تو یا تو یہ 4 16 minus 2 plus 2 answer ہوگا یا 4 ہی ہوگا اب یہاں پر ہمیں confusion یہ ہوگئی کہ plus 4 minus 4 دونوں نہ دیتے کوئی 1 دیتے تو ہم وہاں دیکھ کر یہ answer بتا دیتے کہ یہ answer 4 میں ہی آئے گا اب plus اور minus دونوں کی وجہ سے ہمیں اس سوال کو تھوڑا لگانا پڑا ہے بڑھتے ہیں دوستو اپنے اگلے سوال number 36 تو دوستو ہمارا question number 36 کچھ اس طرح مطلب دونوں ایک دوسرے کے inverse اور z برابر c upon a plus a upon c اب اس میں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ x y z minus x square minus y square minus z square بتائیے دوستو یہ question بہت important ہے means تک جانے کے پورے chances ہیں ان سوالوں کے تو ایک copy نکال کر کے ان question کو note کرتے جرور جائیے اب دیکھیں دوستو یہاں پر ہم دیکھیں تو ہم کوئی value رکھ لیتے a b اور c اب تھوڑا سا کیا ہے نا کہ اگر زیادہ رکھو تو دکھت آ جائے گا ہم اس میں سے کہہ رہے ہیں کیا رکھ لیے چلیئے ہم رکھ لیتے اس کو plus 2 یہ value کتنی آئے گی minus 2 minus 1 by 2 اور یہ value کیسے آئے گی ہمارے پاس minus 1 اور minus 1 دوستو ہم نے یہاں پر minus میں ایک مان اس لیے لیا ہے کیونکہ value بہت زیادہ بڑی نہ ہونے پائے اور ایسا کرتے ہی آپ دیکھو گے x 5 2 y minus 5 2 اور c z minus 2 رکھ دیجئے آپ کو آپ answer یہاں پر مل جائے گا دیکھیں کیسے x y z 5 2 minus 5 2 minus 2 minus x square 25 4 y square b minus 25 4 4 اور z square آپ کبھی minus 4 آئے گا تو دوستو یہاں پر ہم دیکھیں تو 1 2 minus minus plus تو یہ 25 2 آیا نا یہ آیا minus 50 4 یہ minus 4 تو یہاں 4 سے اوپر نیچے گوڑا کر دی یہاں 2 سے اوپر نیچے گوڑا کر دی تو دوستو 25 دو 50 50 آپ دیکھئے گا یہ اچھا اس میں اگر نہ بھی کرتے دوستو اگر نہ بھی کرتے دو دنی 4 25 یہ کٹ جاتا اور آپ کے پاس سیدھے minus کا 4 یعنی آپ کا option ایک دم صحیح ہوتا اس سوال میں کیول دھیان دینے والی بات یہ تھی ABC کا مان اگر آپ سب کچھ پلس میں رکھو گے تو یہاں پر calculation آپ کی بڑی ہو سکتی ہے اس لئے میں 1 2 minus 1 رکھا ہے بڑھتے دوستو اپنے اگلے سوال number 37 کی اور دوستو ہمارا سوال number 37 کچھ اس طرح سے ہے P برابر 9 plus 4 root 5 ساید جی ہاں اور P square Q square برابر 1 بھی دیا گیا ہے اور آپ کو بتانا ہے 1 upon root 5 Q square minus P square برابر 1 upon Q square minus 1 upon P square برابر کتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو اب دیکھیں دو P Q برابر تو 1 ہے اس کا مطلب اگر P برابر 9 plus root 5 ہے تو Q برابر 9 minus 4 root 5 ہوگا اور اس کے آگے آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم کرنے والے ہیں یہ اوپر ہے P square minus Q square اور نیچے P square Q square 1 ہو جائے گا تو ultimately 1 upon root 5 P اب دیکھئے دوستو یہ لکھا ہے P square minus Q square یعنی 1 میں تو P plus Q لکھ دیں اور 1 میں P minus Q کر دیتے ہیں اب دیکھئے گا دوست یہ یہ ختم ہو گئے یہ یہ ختم ہو گئے آپ پر دیکھئے 9 18 into 4 4 8 root 5 اور نیچے سے root 5 کو ہم کاٹ دیں تو 18 8 جا ہوتا 144 18 8 جا ہوتا 144 یعنی کی آپ کا option بھی اک دم صحیح ہے پڑھتے ہیں دوستو اپنے اگلے question number 38 8 تو دوستو ہمارا اگلا سوال number 38 کہہ رہا ہے x square plus x میں کیا جوڑا جائے کہ یہ پورن ورگ ہو جائے اچھا آپ کے پاس option 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 سوال آخری سوال 40 40 40 a plus 1 upon a minus 5 برابر دیا گیا ہے آپ کو 13 اور کہا گیا ہے a minus 5 کا cube plus 1 upon a minus 5 کا cube بتائیے تو دوستو آپ سمجھئے گا نیچے اگر a minus 5 ہے تو اوپر بھی a minus 5 دونوں طرح 5 گھٹا دیجئے یہ کیا بنیا a minus 5 plus 1 upon a minus 5 برابر 8 اب اس کا cube کیا ہوتا ہے 8 کے cube میں سے یہاں پر plus ہے تو اسی کا 3 گھٹ جائے گا یعنی یہ آئے گا 512 minus 24 12 میں سے 4 گئے 8 10 میں سے 2 گئے 8 اور یہ آیا آپ کا 488 یعنی آپ کا option یہ اکدم صحیح ہے تو دوستو یہ تھے ہمارے آج کے کچھ خاص بھی سوال اگر آپ کو ہمارے بتایا گیا method اور question پسند آ رہے ہو تو ہمارے چینل کو ضرور subscribe کریں اور اپنے دوستوں کے بھی زیادہ سے زیادہ اس کو share کریں اور دوستو اسی کے ساتھ ہم آئیں گے لے کر کے آپ کے پاس algebra کا ایک اور part part 3 جس میں آپ کو کرائے جائیں گے ایسا سی کے کچھ اور بھی خاص سوال تب تک کے لئے دوستو نمسکار جائے ہن